موسیقی لے کر کے as far as G20 is concerned کیونکہ اس کی جو rotating صدارت ہے اس وقت بھارت کے پاس ہے تو in run up to the final summit meetings بہت ساری meetings مختلف ریاستوں میں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں کچھ ایک meetings یا کچھ اور کچھ functions جو ہے ہمارے یہاں پہ بھی ہونے جا رہے ہیں تو اسی حوالے سے آج ہم ایک جو major theme ہے G20 کا وہ ہے renewable energy تو renewable energy کے حوالے سے ہم آج کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں وہ ہے پروفیسر شکیل احمد رامشو جو کی آپ ان سے تو بخوفی واقع ہوں گے اس وقت جو ہے وائس چانسل ہے Islamic University of Science and Technology کی اور اس کے علاوہ جب بھی ہم climate کی بات کرتے ہیں climate action کی بات کرتے ہیں glasiology کی بات کرتے ہیں geology کی بات کرتے ہیں I think he is the most widely quoted scientist not only in J&K but throughout India and the world as such جی پروفیسر شاہب آپ کا پروگرم میں خیر مقدم ہے بہت بہت شکریہ جی تھوڑا بہت تو میں نے پتا دیا وہ کہتے ہیں but journalism میں ہم کہتے ہیں کہ it's always better to get words right from the horse's mouth so when we talk about renewable energy you are the most appropriate person to just اگر اب بریفلی ایک تمہید میں ایک خاکہ کھینچ لیں کہ G20 کے حوالے سے جب ہم renewable energy کی بات کرتے ہیں how do we look at it دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایک theme ہے G20 کا ایک theme ہے 20 themes identify کیے گئے ہیں اور اس میں ایک theme ہے renewable energy تو energy کی importance جو ہے ہمارے economic growth کے لئے ہمارے well being کے لئے بہت ضروری ہے کوئی بھی economic activity ہو اس کو energy ہی drive کرتی ہے جتنی economic development ہوگی اتنی ہمیں energy بجلی produce کرنی ہے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں all over the globe تو ابھی جو ساری دنیا میں ہمارے 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 جو بجلی پائدہ کی جاتی ہے یہ fossil fuel سے coal سے gas سے LPG یا oil سے diesel پیٹرول یا کیروسین سے اور یہ ساری جن کو fossil fuel جب ہم use کرتے ہیں اسے بجلی پائدہ ہوتی ہے اور اسے پولیشن بہت زیادہ جن کو ہم گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں کارون ڈائیکس ایڈ نیٹرس اوکس ایڈ میتھین اور اس سے جب یہ مطلب اگر ہم ہم دیکھیں گے قریب ایٹی پرسنٹ جو بجلی ہے ایٹی پرسنٹ جو انرجی ہے وہ فوسل فیور سے جن ریٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ماحول میں جو آلودگی ہے آلودگی گرین ہوس گیس ایمشن ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی اس لئے سارا انڈسٹریل دنیا دیکھیں خاص کر یہ جی ٹوئنٹ کنٹریز دنیا کے ہے اور اکنومک ڈیولپمنٹ بھی یہاں بہت ہو رہی ہے یا ہوئی ہے بہت سے کنٹریز ڈیولپ پڑھ ہے تو چونکہ انرجی ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور اسے ماحول میں یا بہت خرابی ہوتی سے یا الپی جی سے یا کیروسین سے اس کو ہم رنیابل طریقے سے جنریٹ کریں رنیابل کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ ہے سولر سولر سسٹم اگر ہم سن دیکھیں گے تو بہت بڑا سورس ہے انرجی کا اور اس سے جب ہم سولر انرجی کریں گے یا ونڈ سے ہم کرتے پانی سے بھی پیدا کرتے تو یہ ان کو ہم رنیابل انرجی کہتے ان کے جنریشن سے ماحول پر کوئی برا اثر نہیں ہوتا ہے تو اس لئے دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں خاص کہ دیولپر اور دیولپنگ کنٹریز جو یو لائک انڈیا تو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ جو جو ہے کسی کسی ڈیٹ تک ہم جیسے انڈیا پاپا یہ سب ہاں جو چیزیں برسوں سے بے مسرو پڑی ہوں انہیں ہٹا دینا چاہی یہ بھی دادا جی کی پرانی پاس پکا رہتی ارے یہ کیسے رہ گئی نی 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 حل ہے بینک کھاتے کو جاری رکھنا چاہیے برنا کھاتا انوپریٹیو ہو جاتا ہے ایسے میں بینک سے رابطہ کریں کھاتے کو جاری کرو اور اپنی جو رکم ہے اس کا سوٹ کے ساتھ کلیم گادو لے روی 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 کہتا ہے جان کار بنی چوکن نے رہیے نلگل صحیح برمار رہے کمیٹمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیٹی کو ایک بہت ہی بولڈ کمیٹمنٹ ہمارے پرائی منسٹر نے انٹرنیشنل کمیٹی کو کی کہ ہم 2070 کاربن نیوٹرل بنیں گے 2070 دوہزار ستھر میں ہماری جو ٹوٹل جو امیشن ہوں گے گرین ہاؤس گیس کی وہ ہماری ابزورپشن کپیسٹی وہ زیرو ہوگی تو we will not be کنٹریبیوٹ انیتھنگ ٹوڈی گرین ہاؤس گیس آن ٹوڈی کلیمیٹ چینج اور یہ ایک بہت بڑی کمیٹمنٹ ہے اور اس کے لئے اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو تیاری ہو رہی ہے جی 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 میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ 2019 میں دیکھ لی جی ہمارے ملک میں ٹوٹل جو بیس ہزار الیکٹرک وہیکل مینیفیکچر کیے گئے جی اس سال ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی تھری ابھی تک ابھی ایک مہنہ ہے اس فائنانچل یئر کا ساڑھے پانچ لاکھ الیکٹرک وہیکل مینیفیکچر کیے گئے تو یہ ایمیجن کیونکہ الیکٹرک بیٹری جی جی پیٹرول ہے ڈیزل انڈیا جی جی جو میں نے کہا انٹرنیشنل کمیونیٹی کو انہوں نے کمیٹ دیا اس کا ایک جو پہلو ہے یہ ہے آج سے شرف سات سال بعد سات سال ٹوئنٹی تھرٹی میں آپ کے جتنے بھی ٹووویلر اور ٹریویلر ہے سیوینٹی ٹو ایٹی پرسنٹ افوار ٹوویلر ٹریویلر ویل بی رن ڈی نو ایلی 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 میرا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہم آٹوموٹیو سیکٹر میں بہت زیادہ یہ ہائیویڈیزیشن بھی کرتے ہیں یا ایلی ایلی ویکلز بہت زیادہ ایک بہت بڑی لیول پہ متعرف کرا لیتے ہیں لیکن تب تک تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جہاں تک جو ان کی چارجنگ کے لیے چاہیے جب تک وہ رنیویول طریقے سے نہ بنے اگر وہ وہی فوسل فیول سے بنت ہوئی یہ بہت ایمپورٹن کسٹن آپ نے کہا اگر ہم بجلی جو الیکٹرک ویکلز چارج کرنے کے لیے اگر ہم فوسل فیول والی کول جنا کر ہی وہ بہت اسی لئے یہ دو چیزیں پرلل ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں جو انڈیا کی کمیٹمنٹ ہے آج ساتھ 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 انڈیا نے کمیٹ کمیٹمنٹ کی کہ ہم پانچ سو گیگا وات رنیویول انرجی جنریٹ کریں گے پانچ سو گیگا وات اگر اگر چیزیں پارلل ہی انڈیا کا رنیویول انرجی پولیسی دوکمنٹ ہے جتنے بھی رنیویول انرجی سے گیجیٹ یا منفیکچرین چلے گی انڈسٹری زیشن ہو جائے گی تو وہ پارلل چال رہے جنریٹ 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 کنز کنز لیکن اس میں یہ جو ایشو ہے رنیویول انرجی یا انرجی کا ہے چونکہ جیسے میں نے کہا کہ تب تک ہم اکنومی گروہ سسٹین نہیں کر سکتے کوئی بھی کنٹری ہر کنٹری کے ایسپریریشن ز کچھ کنٹری دس پرسن بارہ پرسن گروہ بھی ہو رہی چائنا میں دیکھ لیجئے انڈیا چھے سات پرسن سال پیچھے تو آٹھ نو پرسن بھی گروہ ہے تو جب تک ہم جتنے بھی ہمارے پلان جب تک ہم رنیویول انرجی سے اس کو نو ٹرگر نہ کر لے جیسے کلیمیٹ چینج کی ہم بات ابھی پیچھلے ہفتے یون سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک اچھی خاصی بحث ہوئی کافی وریجت آئی گئی جو کچھ اس وقت انتارٹک میں ہو رہا ہے آرکٹک میں ہو رہا ہے کس طریقے سے بہت بڑے جو گلیشیور سے وہاں پہ رسیڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو سی نیبل بڑھ رہی ہے اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا concern ہے تو یہاں پہ بہت بڑا concern ہونا ہی چاہیے تو میرا جو نیکس پیمانے کی کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ بائی ٹو تھاؤزن سیونٹی ہم ایک کاربن نیوٹرل یا زیرو امیشن کنٹری بن جائیں گی تو اس کے لئے ایک بہت بڑا shift درکار ہے بہت ان ٹرمز آپ آر مائن سیٹ ایس جس طریقی کی ہم نے دیکھی ہے سیکنڈ ویو رولوشن سے اس کے سٹارٹ سے ہی تو یہ جو shift ہے یہ ایسے ممکن نہیں ہے اس کے رئے تو ایک نیا سکل چاہیے ہوگا تو میرا جو اگلا question آپ سے وہ ہے کہ in terms of jobs تو there are going to be millions of jobs in this new energy sector تو کیا ہمارے پاس ویسا human resource base ہے جو اس کو چلا سکے اس نئی revolution کو چلا سکے جیسے اگر میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ ابھی جو ہمارا جو electric vehicles کا sector چاہے چھے سات بلین ڈالرز کا ہے انڈیا میں چھے سات بلین ڈالرز کا ہے by end of this decade 2030 میں یہ 210 بلین ڈالرز کیونکی اتنا growth ہو جائے گا electric vehicles کی manufacturing میں آپ جتنے بھی types of car چاہے وہ any type چاہے وہ three wheelers four wheelers یا private cars public sector cars 30 percent آپ کے جو vehicles سالک 2030 میں ملیں گے وہ electric vehicles ہوں گے تو یہ بالکل جو estimates ہے کہ سات سال میں ایک million by 2030 there will be one million jobs تو اس میں skill power کی بھی ضرورت ہے ابھی تو کسی کو آتی نہیں ہے electric vehicle تو دیکھی نہیں ہے تو بہت زیادہ opportunities ہے اور میرے حساب سے ایک 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 چانسلر کے لئے ایک چلینج ہے کہ ہم human رسورس کیسے ڈیولپ کر لیں جو سولر پاور سولر انرجی اور جو electric vehicles کے سکل جن کو ہوں گے جی 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 س انجینیر میں میکنیکل انجینیر ہوتا ہے یا کوئی اور انجینیر ہو میرے خال میں یہ بہت ضروری ہے ہر ایک institute کے لئے کی ڈیڈی کی سپیس فائید یو شورٹ ترم سکل کورس سولر پاور انرجی اور رنیابل انرجی یا یہ جو لیکٹر ویہیکل کی مینٹیننس اور پیرشن کے لئے بہت ضروری لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا ویو ہے یہ تو کرنا ہے یہ انترنیشن کومینت مینٹمیت مینٹمیت یہ نہیں انڈیا کومینت مینٹمیت 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 چینی ہز کومیت بہت نیوٹرل بہت سی کنٹریز نے اس سے پہلے بھی کومیتمنٹ کی ہے یہ جو رہجان جو ترین چل رہی ہے یہ اللہ 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 چل رہی ہے اور بہت کلیمیت چینج اور یہ ایسا گلوو بہت مینٹمیت کنٹریز جیسے آپ دیکھ رہے کہ ہر سال کام میٹنگ ہوتے کانفرنس پاریٹیز پیچھے یہ یہ کائرہ ہوئی یا ہر بار سنت پیرس اگریمیت پیرس اگریمیت تو جہاں پر جو نیشن ستیٹ کے ہیڈ ساتھ 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 کلیمیت چینج ایسے آپ نے کہ کوئی بھی اسپیکٹ کیمین اکٹیوٹی آپ لے لیجی کوئی بھی سیکٹر لے لیجی تو کلیمیت چینج جیسے ایمپکت چاہے وہ آپ کے لیولیوڈ چاہے ہمارے ریسورس ہے تو دیر اس نو سیکٹر ایمیت 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 چینج جیسے گلوبل فینامینا جی ہم نے بہت سے لوگ مجھے کہتے کبھی کشمیر میں کلیمیت چینج کیوں ہونی چاہے کشمیر میں تو انڈسٹری لیزیشن ویسٹرن ڈسٹرمنس کہاں سے آتے یہ آتے آتے یورپ کے ہوا ہیں ہمارے 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 ٹیمپریچر یہاں بڑھ رہا ہے ابھی پیشلے دو خو گیا انتظام کس کا گھڑی کی پیس کا دکھا بیس ہزار کا کرز فورن جانتی ہو کون دے رہا ہے سود کتنا ہے کرز بازاپتہ تسلیم چودہ آداروں سے ہی لے اور اتنا جتنی ضرورت ہو وہ بھی جانچ کر ہو گیا انتظام تنخوا اڈوانس میں بھیجی ہے آر بی آئی کہتا ہے صحیح مالی برطاف گریاب کا بچا ہم نے گلمر کے کچھ حصوں میں یلو کلر کی براؤنش کلر کی سنو فال دیکھ سب ویسٹ ایشہ سے آئی میڈل ایس سے آئی یا پہلے اور دوسرے گلف وار کے دور یہاں پہ کالی بر بھی جو کوئیت اور عراق کا وار تھا اس لئے چونکہ یہ گلوبل فینامینا جڑا ہوا ہے اس لئے سارے نیشن کنٹری چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ امریکا ہو چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہو سارے مل کے انڈر ہم کہتے ہیں انڈی نیشن فرمی کنونشن کلیمی چینج جی جی سیگنی نیشنی یہ کس لیول تک اس کو کر رہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ یہ جو یہ پرگرام ہے اس میں تو اگر ہم جمہ کشمیر کی طرف آئے تو یہ جو ہماری کمیٹمنٹس ہیں ملکی سطح پر یا انٹرنیشنل بنگل کمیٹمنٹس سطح پر جو ہماری کمیٹمنٹس ان کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے تو کیا کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہماری کمیٹمنٹس کی لیول پر یہاں کی گورنمنٹ جو ہے جمہ کشمیر نے سارے وائس چانسلرز کو کس کلبریٹ کر تاون کر کہ جتنے میں نے کہا بیس ٹیمز ہے جو امپورٹنٹ ایشیوز ہیں جو دنیا میں اس وقت ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں بیس کے قریب ہم نے ایڈنٹ فائی کی ہے اور کوئی بھی پولیسی ہے اس میں کیسے ہم صدار لائیں یا مقصد یہی ہے کہ ابھی آج اس سال پریزیڈنسی بھارت کے پاس ہے پیچھے تو انڈینویش کے پاس ہے ایک سال پریزیڈنس تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی سائنٹ اسٹرز آم لوگ ہیں انڈسٹری لسٹرز جنرل لسٹرز ہے ایڈمیس تیمز ساتھ جنرل ہوئے ہیں جو جو وزڈم ہے یہاں اس کنٹری مو جو ایڈی سائنٹیس 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 لسٹرز یہ ملکے تو ان تیمز پر ڈسکس کرنا اور جو پولیسیز گلوبل لیول پر اس کو کیسے ایمپروو کر لیں تو اس میں بہت ملکے 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 دوسری یو ٹوئنٹی کی میٹنگ ہوگی پچھلے دنوں ایک اسام میں ہوئی تھی اس میں جو ہی جتنی بھی میٹنگ سے اس میں فورین ایکسپرٹ آتے ہیں نیشنل ایکسپرٹ آتے ہیں لوکل ایکسپرٹ آتے ہیں اور جو ایشیوز جیسے جو ایشیوز میں نے کہا کی اس کے انٹرنیشنل کیا ریمیفکیشن سے کیا سٹریٹیجیز نیشن کنٹریز کو کر رہے ہے کرنی چاہے اور کیا لیکنی ہے کیا نالیج گیپ اس کو ایڈس کرنی کیلئے کیا کرنا چاہے اور جب یہ وائی ٹوئنٹی یا جو بھی باقی جنہوں بہت سی تھیمز پر ورکنگ گروپ سے یہ اپنا ریپورٹ جو ہے جب جی ٹوئنٹی ہندیا میں ملے گی تو یہ ریپورٹ سوی 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 بہت سوی سوی ٹائپ او ڈیالوگ ہوں گے ہر پینل میں نیشنل ایکسپرٹ لوکل ایکسپرٹ انٹرنیشن ایکسپرٹ تو یہ بہت ہی سی 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 نو اور میرے خلصے ہمینیٹی کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اسی لئے یہ ہر سال روٹیٹ بھی ہوتی ہے تاکہ گلوبالی اس میں نولیج جو جنریشن ہے یہ نولیج کنٹریبیوشن ہے وہ ہو جائے جی روزا اب ایک اور جو پولٹیکل بھی ہے تھوڑا سا لیکن آپ کے سبجکٹ ایریا سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے کہ پیس بیلڈنگ اور ریکنسلییشن بھی ایک بہت بڑا تیم ہے اس فر از جی ٹوئنٹی اس کنسرن اور ورلڈ بینک کی فیوچر کے وارز ہوں گے دی ویل بی فارٹ اراؤن ڈیفرنٹ ریسورس پورٹیبل اکنومک ریسورس پرٹیکل پانی اور ہورنا پیپریکم بہت سارے کنفیوشن ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں ویچ آر فارٹ اراؤن وارٹر اور ایس فار جمہوری کشمیر ہم ایک بڑے وارٹر ریسورس پر بیٹھے ہوئے ہیں پورا جو ہمالی ریجن ہے اور اسی کا حصہ جمہوری کشمیر بھی ہے تو اس حوالے سے اور پانی کا بھی جو ہمارے گلیشور وغیرہ ہے ہمارا جو کلائیمیٹ ہے اس کا بھی ایک دریکٹ سابقہ جو ہے اسی کے ساتھ ہے کلائیمیٹ انرجی کی ابھی تک ہم بات کر رہے تھے تو اس ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بلکل یہ بہت ایمپورٹنٹ اور ریلیونٹ سوال ہے جیسے میں نے کہا کوئی بھی ریسورس نہیں ہے جس پر کلائیمیٹ چینج کا ایمپیکٹ نہیں پڑھ رہا ہے ہمارے لئے کشمیر میں جمہو کشمیر لڈاک میں سب سے اہم سب سے ایمپورٹن ریسورس جو ہے وہ بارٹ ہے ہمارے پاس اٹھارہ ہزار کے قریب گلیشئر سی ایچن گلیشئر اتنا بڑا ہے کی انہتناک سے بارہ ملہ تک اس کی لمبائی ہے تو ایسی ہمارے پاس بہت سی گلیشئر ہے یہ بات بالکل صحیح ہے اور خاص کر جو کلیمیٹ چینج کی وجہ سے یہ پیگل رہے ہے اور کم ریسورس ہو رہا ہے اس لئے جب کم کوئی ریسورس ہو گا تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لئے کنفلکس بہت زیادہ اگریویٹ ہو جائیں اس لئے ہم دو پالیسی میکر کے لئے سائنٹسٹ کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ریسورس کو کتنا زیادہ ہم سسٹینبل بنائے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جائے اگر آپ دیکھیں جیسے اپنی انڈس وارٹ ٹریٹی کی بات کی تو یہ نائنٹین سکسٹی میں سائن ہوئی اور اس میں کلیمیٹ چینج کنسپٹ نہیں تھا اگر آپ انڈس وارٹ ٹریٹی کو دیکھیں اس میں پولیوشن کا ورڈ ہی نہیں ہے اس میں گراؤ وارٹ کا ورڈ ہی نہیں ہے چاہے وہ کلیمیٹ چینج ہو چاہے وہ پولیوشن ہو چاہے وہ گراؤ وارٹ ہو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو آج تائم میں ہے بہت ٹائم سے ہم میں بھی اس ڈائیلوگ کا پارٹ ہوں کہ یہ جو وارٹ ایشو ہے اس کو چاہے آپ یہ ایشو جو ہے جو اس میں آئے نہیں ہے پہلے ان کو کیسے ہم سپلیمنٹ کی رہے تو اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ آنڈیا نے بھی ریسنٹ کہا کہ سپلیمنٹ کی ضرورت ہے ٹریٹی کو یا بٹ ایشو بھی گائیڈ بائی سائنس اور نولیج جو بھی ریسورس ہو چاہے وہ وارٹ ہو یا کوئی اور نائچ ریسورس ہو اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے پہلے پولیٹیکل کانسیلیشن پہلے بات مائیں گی پہلے یہ ریسورس ہم سسٹینیبل بنائیں گے پہلے پروڈی چاہے وہ وارٹ ہو مجھے لگتا ہے اس کے حوالے سے جی ٹوینٹی اس پہلے ایمپورٹن روڈ آل ور دی ور ہمارے یہاں انڈس کی بات نہیں ہے آپ دیکھ لیجے نائل میں آپ دیکھ لیجے میڈل اسٹ میں ہر جگہ وارٹ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے تیس ایمپورٹن رسورس ہمانیٹی کے لیے ہمان ڈیولپمنٹ کے لیے اکنومی ڈیولپمنٹ کے لیے اس لئے میرا خیال سے جی جو ہے اس کا دریکٹلی ہے اسر جو ہے وہ ایمپیکس اور چوائس آف وار انڈ پیس تو اگر آہ کلائی میٹ کو ہم سسٹین نہیں کر پاتے ہیں بچا نہیں پاتے ہیں تو آبیسلی جو ریسورج کرنچ ملکوں کو فیس کرنے پڑیں گے آہ فار انسنس ان ٹرمز آف وارٹر تو دیٹ اس گوئنگ تو آہ ایگریویٹ کنفلیٹس انسنس آف کنفلیٹس آہ انکریز اور آہ ایک اور چیز جو ریلیٹڈ ہم دیکھ رہے ہیں پرٹیکلرلی جو کچھ آہ جوشی مٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طرح سے ہم نے بھی یہاں پہ پچھلے دو ایک دنوں میں دیکھا یہاں پہ گاندر ملوے بھی آہ سنکنگ کے کچھ آہ لینڈ سنکنگ کے کچھ آہ واقعات ہوئے ابھی پچھلے آہ ہفتے میں بھی جو ہمارا سرنگر آہ جمہو نیشنل ہائیوی ہے تو بالکل آہ مشکل سے ہی آہ کسی کسی دن کھلا رہ پایا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی جو آہ لینڈ سلائڈز وغیرہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں تو اگین اس حساب سے بھی جب ہم ڈیولپمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں سڑک تو ہم سب کو درکار ہے ڈیولپمنٹ ہم سب کو درکار ہے لیکن اٹ وٹ کاسٹ نہیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ یہ جو بیس ٹیمز میں نے کہی جی ٹوینٹی کے اس میں ایک ایمپورٹنٹ ٹیم ہے سب سے بڑا ٹیم جو ہے وہ سسٹریم بڈیولپمنٹ گولز ہے تو یہ تو آل آور دی گلوپ اگر آپ دیکھیں انویرمنٹ ڈیگریڈیشن تو ابھی گلوپل پرابلیم ہے یہ جو شیمٹ کی پرابلیم نہیں ہے آپ دیکھ لیجے جو شیمٹ کے دارنات کشمیر میں دیکھ لیجے وہ ہماری نیشنل ہیوے ہے وہاں پر بھی لینڈ سلائڈز ہوتی ہے ابھی ڈوڑا میں ہم نے دیکھا ہے تو اس کے جو مین ریزنز ہے کہ جو ہماری خاص کر انفرسٹرکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انویرمنٹل انفرنڈلی ہوتی ہے اگر ہم یہ یہ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں تو اسی لیے اس میں جو ہمارا جو سسنیبل ڈیولپمنٹ گول ہے اس میں ایک بالکل ایک کہ انویرمنٹل فرنڈلی ایکنومک ڈیولپمنٹ ہے انفرسٹرکٹر ڈیولپمنٹ ہونی چاہے یہاں پر بھی ہم بھی بات کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے بھی جو پلانز ہے وہ بھی تو انویرمنٹل فرنڈلی سسنیبل لیکن جب تک انویرمنٹ فرنڈلی ڈیولپمنٹ نہیں تب تک وہ سسنیبل ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ ایشیوز جو ہے اس میں گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے لیکن جو لوگ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں میری زندگی جو ہے مجھے اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہے اگر جب ہم کوئی مکان بناتے ہیں یا کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو میرے خیال سے ان چیزوں کی طرف ہمیں بھی دیان دینا چاہے ہم نے دو ہزار چودہ کی سیلاب تو دیکھیں ہم نے لینڈ سلائٹ دیکھیں ایوالانچز دیکھیں جمہو کشمیر لڈاک میں تو ایوالانچز کے ایریاز تو بلکل ڈیفائنڈ ہے ہسٹاریکلی ہمارے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کو پتا ہے کہ ایوالانچی اور لینڈ سلائٹ کا مجھے کیوں مکان بنانا چاہیے چاہے گورنمنٹ دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی ہے تو پہلے تو ذمہ داری میری ہے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں میں ایک اور چیز کرنا چاہوں گا گیوندہ ہم کیسی سیسمک زونز میں ہیں ایس فرہ جمہو اینڈ کشمیر اس کنسرن ابھی ترکی میں ہم نے دیکھا کہ بوچال کی وجہ سے کتنا ترکی سیریا میں کتنا زیادہ نقصان ہوا اور ہم بھی سیسمک زون فور اور فائو میں ہیں جی اینڈ کے اور ہمالیاز بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی پیداواری ہے ہم ارتھکویک تو نہیں کہہ سکتے ہیں بہت جو زمین کے اندر کی مومنٹ ہے اسی کی پیداوار ہے ہمالیاز تو اگین جو ہماری یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے it has to be یعنی اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے it has to be environment friendly it has to be it has to be sustainable it has to be properly engineered with environmental and seismic concerns there in the forefront exactly میرے خیال میں یہ لوگوں کی پرارٹی ہونی چاہیے جیسے میں نے کہا جب ہم ایک مکان بناتے ہیں تو ہمارا پرسپیکٹو جو ہوتا ہے ساو سال ڈیڑھ سالی مکان جو ہے اس میں لوگ رہیں گے تو اس لئے یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب مکان بنائیں تو یہ کنسٹریشنز یہ کشمیر میں یہ جو ہم ٹرکی میں دیکھا ہم نے یہ کشمیر میں کوئی نیا نہیں ہے ہسٹوریکلی یہاں پر بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں اگر آپ دیکھیں لیکن 2005 میں ہم نے دیکھا تو اس سے پہلے بھی اتنے زلزلے آئے ہیں اور ہمارے جو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ ہم سے زیادہ وائز تھے کہ ان کے مکان دیکھ لیجئے یہاں کی مسجدیں دیکھ لیجئے یہاں کی زیارت گائیں دیکھ لیجئے کتنے سیف ہیں اور کتنے صدیوں سے وہ یہاں پر بلکل قائم ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اگر آپ دیکھیں بلڈنگ کوٹس ہمارے بلکل یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے رگولیشنز نہیں رکھے گورنمنٹ کے تو بلکل یہ ہمارے بلکل سپسٹیکیٹر بلکل 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 بلڈنگ کوٹس ہمارے یہاں پر ہے لیکن جب میں مکان بناتا ہوں پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ روپیہ خارج کرتا ہوں لیکن مجھے اور دس لاکھ روپیہ اس کو ارسکوئی ریزیسٹنٹ کے لیے بنانے کے لیے میں کہتا ہوں یہ سارا let us leave it to God ایشوہ اللہ تعالیٰ خوش روئی خدا تو یہ باقی جو زلزلے آئے ہیں پہلے بھی فیوچر میں بھی یہ تو ایک نیچرل فینامینا ہے اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے اس کو نہ پرڈکٹ بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ دس سال کے بعد آئے گا آج آئے گا سو سال کے بعد آ سکتا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہم گنڈو بات کر سکتے ہیں لیکن کیا کریں وقت کی اپنے تقاضے ہوتے ہیں پریلیویجن فارمیٹ کے اپنے تقاضے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنی مسروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمارے ساتھ یہ پروگرام کیا لازم آپ کا بہت شکریہ اگلی پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجئے خدا حافظ